بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو چلیں جی کرتے ہیں آج کے ولوگ کو سٹارٹ ہم لوگ کر چکے ہیں اور اب بھی باری آتی ہے کھانا بنانے کی تو میں نے ایک چکن وغیرہ نکال کے رکھی ہوئی تھی اور یہ میرے پاس فل بروز تھا تو اس کو میں نے اچھی طرح سے جو ہے وہ نرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا باہر اور تین چار گھنٹے کے بعد میں نے بھی اس کو اچھی طرح واش کیا ہے سکنلس کر دیا ہے اور بس ورڈ میں نے اس کے پیسز کیا ہے ٹو لیک پیسز ایز ہیں اور ٹو بریسٹ پیسز ہیں اب میں جی کرنے لگی ہی اس کو میرینیٹ اور یہاں پر میں اس کو لگاؤں گی لیمن اور ساتھ میں میں اس کو تھوڑا سا یوگرٹ لگاؤں گی جنجر گرلک پیسٹ کے ساتھ اور یہاں پر میں نے جی یوز کیا ہے نیشنل کا چکن تندوری مسالہ اور بہت اچھا ٹیسٹ ہے جی اس کا بھی شان کا بھی بہت اچھا ہے اور یہ نیشنل کا بھی بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور اگر آپ لوگوں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا تو اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں اور یہاں پر میں نے اس کے پر لیمن ایرزیٹز ڈال دیا ہے ساتھی میں میں نے جنجر گرلک پیسٹ ڈالا ہے اس میں اور یوگرٹ ڈالا ہے میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالا ساتھی میں نیشنل کا مسالہ ڈالا ہے اور پھر میں نے اینڈ پیس میں ون ٹیبل سپون آئل بھی ڈالا تھا اور تھوڑا سا بھی یلو فوڈ کلر ڈال لیں اگر آپ ریڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو ریڈ ڈال لیں تو میرینیٹ کر کے اس کو میں نے رکھ دیا تھا یہاں پر ساتھی میں نے چاوال بھی گو کے رکھے ہوئے ہیں تو جب تک چکن میرینیٹ ہوتی ہے سب سے پہلے میں پلاو بنانا شروع کروں گی اور پھر ساتھی میں تھوڑی دیر کے بعد میں چکن کو بنانے کے لیے رکھ دوں گی تو بہت زیادہ دیر میں نے اس کو میرینیٹ نہیں کیا آلموسٹ 10-15 منٹس کے اندر میں نے پھر اس کو کوک کر لیا تھا تو مسالہ میں نے پلاو کا ریڈی کر دیا تھا یہاں پر آپ چکن دیکھ رہے ہیں چکن پھر ساتھ کو کوک ہونے کے لیے رکھ دی ہے اور میڈیم فلیم پہ میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور سائیڈز آپ نے اس کی اٹھاتے جانا ہے چکن کی ساتھ میں میں نے آئل میں پیاز ڈالا ہے ٹوماتر جنگرلک پیسٹ ڈال کے چنے ڈالے ہیں ساتھی میں میں نے اس میں ثابت گئے مسالہ ڈالا ہے ایک دارچینی ڈالی ہے کالی موٹی لائچی ڈالی ہے دو ترین چھوٹی لائچینہ ڈالی ہیں اور میں نے اس میں ڈالا تھا جی بڑیانی مسالہ زیرا پاورڈر اور دھنیا پاورڈر اس کے علاوہ کوشپی اڈیشنل نہیں ڈالا پانی ڈالنا ہے آپ نے نمک آپ چک کر لیں اور ساتھی میں میں نے جی اس میں ڈال دیا ہے ابھی چاول اور جیسے اس کو بوائل آج جائے گا چاول کوک ہو جائیں گے تو میں اس میں تباہ رکھ دوں گی یہاں پر میں ساتھ ساتھ سائٹز الٹاتی جا رہی تھی اور آرموست 5 to 7 منٹس کے بعد آپ سائٹز الٹاتے جائیں تو 2 یا 3 ٹائمز میں اچھی سے چکن بھی کوک ہو جائے گی اور جب سٹارٹ میں نے لیا تھا جب میں نے چکن کو بھی رکھا تھا تو تھوڑا سا میں نے اس کا میڈیم فلیم رکھا ہوا تھا اور جیسے چکن زیادہ کوک ہو رہی تھی تو 5 منٹس کے بعد میں نے اس کو ملکل میڈیم to low flame پر کر دیا تھا اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن بہت اچھی طرح سے گل چکی ہے تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو یوگرٹ کے بغیر بھی مسالہ لگا سکتے ہیں اور اب آتا ہے جی کھانا کھانے کا ٹائم پلاو بھی میرا ہو گیا تھا ہاتھا بس میں اور ہزبن نہیں کھاتے ہیں تو آج دل تھا بنانے کا تو ہم لوگ نے بنایا ہے ابھی آتا ہے جی کھانے کا ٹائم اور جلدی سے میں نے گرمہ گرمہ چال نکال لیا ہے اور ساتھ ہی میں میں نے چکن پیس لے لیا تھا اور ساتھ اب اس کے اچار بھی رکھ سکتے ہیں بہت مچائے گا آپ کو کھانے کا تو پھر جی اس کے بعد ہم چلے گئے تھے باہر تو ہم لوگ کو ایک دو چیزیں لے رہی تھیں تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں لولو ہائپر مارکٹ تو ابھی دیکھتے ہیں اور مارکٹ کے اندر چلتے ہیں اچھا یہاں پر جو لولو ہے ہمارے ایریا میں کبھی میں نے اس کا وزٹ آپ لوگوں کو نہیں کرایا ہوا تو میں نے سوچا کہ آج میں تھوڑی بہت ریکارڈنگ کرتی ہوں اور یہ بہت بڑا کافی اچھا اس کی برانچ بنی ہوئی ہے اور جو ابودبی سیٹی میں لولو ہے وہاں پر بھی ایک دو چگوں پر اس کی برانچز بہت زیادہ اچھی ہیں اور بہت بڑی برانچز بنی ہوئی ہیں کہ دیکھ کے اس کو واقعی وزٹ کر کے مزہ آتا ہے تو بس ہی تھوڑا سا گھومنے پھننے کے بعد ہم لوگ چل گئے تھے لولو اور وہاں پر ابھی ہم چلتے ہیں تھوڑا سا گھومتے پھٹتے ہیں آفرز لگی نہیں ہیں آفرز آپ کو دکھاتے ہیں آپ بھی اس کو میرے ساتھ انجوائے کریں اس کے پاس گھر چلیں گے تو ماسک وغیرہ ہم لوگ کے پاس تھے اور ہزبنڈ اپنے گلوز بھول آئے تھے تو بس ہم لوگوں نے گلوز پہنے ہیں اور انہوں نے رکھے ہوتے ہیں سینیٹریزز وغیرہ بھی تو ہم لوگ اوپر آگئے ہیں اور ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے آفر میں لگائی ہوئی تھی بچوں کے کھیلنے کا ہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دران کیامرے کی طرح ہیں اس کو ریموٹ کنٹرول سے چلا رہے تھے تو میرا بیٹا بہت خوش ہو رہا تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ لے کر دیں تو ابھی چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان کے لئے یہ چیزیں نہیں ہیں بہت ڈینجرس چیز ہے اور اسپیشلی جو چیزیں چارجنگ والی ان لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں بچے اس کو لینے کی ضد بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن بہت ڈینجرس ہے پھر بچے کہتے ہیں ہم نے سوچ وغیرہ بھی لگانا ہے اور پھر وائرس وغیرہ کو بھی ٹچ کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے تو اگر آپ کی بھی بچے اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ وائٹ کریں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ چارجنگ اور بیٹریز والی چیز نہ لکے دیں بیٹریز والی چیز سنیں پھر بھی ہم لوگ بچوں کو لے کر دے سکتے ہیں جس میں سیل وغیرہ ڈلتے ہیں لیکن بہت ساری آئٹمز ایسی مارکٹ میں آگئی ہیں آج کل جو کہ چارج ہوتی ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ بچے کہتے ہیں ہم نے اس کو سوچ وغیرہ میں بھی لگانا ہے اور بہت ہی وہ ڈینجرس ہو جاتا ہے تو اسی اس کو آپ لوگ وائٹ کریں تو جب ہم یہاں گئے ہیں تو بڑی اچھی آفرز لگی ہوئی تھی اور ساتھ میں الیکٹرونک سیکشن ہے یہ چوپرز وغیرہ ہے جوسر بلنڈر وغیرہ بہت اچھے لگے ہوئے تھے اور مجھے چوپر لینا تھا میں دیکھ رہی تھی بٹھا فی الحال جو ہے وہ میں نے بھی بائی نہیں کیا تھا تو ساتھ ساتھ جی ہم لوگ گھوم بھی رہے تھے ساتھ ساتھ میں آپ کے لئے شوٹ کر رہی تھی ساتھ ہی ہم لوگ انہیں گراسیز بغیرہ رکھی تو اس سیکشن میں جہاں میں آئی ہوں یہ الیکٹرونکس کے آگے ہے اور سارے ڈیکوریٹیو آئٹمز ہیں یہاں پر ساتھ ہی میں بیگز وغیرہ ہیں ٹرولی بیگز ہیں یہاں پر ہر طرح کے بیگز آویلیبل ہیں اس کے علاوہ بچوں کے سپورٹس کے سارے آئٹم پڑے ہوئے ہیں ساتھ ہی میں جو ہے وہ بچوں کی کلوڈنگ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا سیکشن ہے اور گلز این بوائیس کے لئے سیکشن بنے ہوئے ہیں بالز وغیرہ اس کے علاوہ جو بائی سیکلز ہیں وہ بھی یہاں پر سپورٹس بائی سیکل پڑے ہوئی ہیں اور پھر جی ہم لوگ آگے تھے کلوکس وغیرہ کے سیکشن میں تو یہاں پر میں وزٹ کر رہی تھی اور میں کبھی سیکشن میں نہیں آئی مسلح ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو گروسری بغیرہ لینی ہوتی ہے تو ہم اسی سائٹ پر چلے جاتے ہیں تو جب سے لولو یہ والا جو بنا ہے میں نے شاید ہی کبھی ایک دفعہ یہ والا سیکشن وزٹ کیا ہو تو آج جب مجھے کافی چیزیں اچھی لگ رہی تھی آفر میں بھی لگی ہوئی تھی تو میں نے اس کو شوٹ کیا بس جی گائز یہاں تک تھا میرا آج کا ولوگ اور میں نے کیا کیا گروسریز کی ہیں وہ میں آپ لوگ کے ساتھ چل کے شیئر کروں گی نیکس لگ میں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس لگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ بائے بائے and take care